دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے دیش کے ورچول ٹور پہ لے کے جانے والا ہوں جس دیش کی خوبصورتی پوری دنیا میں فیمس ہے اس دیش میں آپ کو لوگ کم ملیں گے اور موبائل فون بہت ہی زیادہ یعنی کہ یہ دیش تیکنولوجی ڈبلپٹ دیش ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں گرین ٹی کو شراب یعنی کہ وسکی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گرین ٹی ہر جگہ پی جاتی ہے ہمارے بھارت میں بھی لیکن میں آپ کو بتا دوں جو اس دیش کی گرین ٹی پینے کا مزہ ہے وہ آپ کو کہیں اور ٹیسٹ کرنے کو نہیں ملے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو افریقہ کنٹیننٹ کے ایک دیش مروکو کے بارے میں بہت امیزنگ فیکٹس بتانے والا ہوں جو آپ نے شاہد ہی سنے ہو گئے تو دوستو جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیز اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے پہنچیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دیش کو کینگڈم آف موروکو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ دیش نورتھ افریقی ریجنگ میں ستیت دیش ہے اس دیش کا بورڈر نورتھ میں مرجیریا سے ساؤتھ ویسٹ میں سہارا ریستان سے تو ویسٹ میں اٹلانٹنگ مہا ساگر سے ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دیش کی کل جن سنکھیا تین کروڑ ستر لاکھ کیا اسپاس ہے اگر میں آبادی کے سب سے بات کروں تو یہ دیش دنیا کا چالیس وہاں سب سے بڑا دیش ہے دوستو اگر میں اس دیش کے شیطرفل کی بات کروں تو موروکو دیش چار لاکھ ترتالیس ہجار تین سو ور کلومیٹر کے شیطر میں فیالا ہوا ہے اس دیش میں چونسٹ پرسنٹ لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو وہیں 36 پرسنٹ لوگ یہاں پر گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں موروکو ایک ینگ پوپولیشن کی کنٹری ہے اور یہاں کے لوگوں کی آسطت عمر ہے 29 years دوستو موروکو دیش بہت ایک خوبصورت ہے نیچرل بیوٹی اس دیش میں بھری بھری ہے اگر آپ یہاں جاتے ہو تو آپ کو یہاں بہت مزا آئے گا یہی وجہ ہے اس دیش میں کبھی بھی ٹوریسٹوں کی کمی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں ہر سال لاکھوں ٹوریسٹ موروکو گھومنے کے لیے آتے ہیں اگر اس دیش کی محلاؤں کی بات کروں تو وہ ایک دم بلا کی خوبصورت ہوتی ہیں اس دیش میں وحشہ ورطی قانونی طور پر امانے ہے لیکن پچاس ہزار سے زیادہ محلائیں اس کام کو دھڑلنے سے کرتی ہیں دوستو اس دیش میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ دنیا کے سب سے گرم سہارا ریگستان میں انٹر کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اوٹ یا پھر گوڑوں کی مدد سے سہارا ریگستان کا سفر کر سکتے ہیں دوستو اس دیش میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ اپنی کھیتی پر ہی نربر رہتے ہیں یہ لوگ کھیتی کو بڑے لیول پر کرتے ہیں یہ دیش کی اکنومی بڑے طور پر یہاں کی کھیتی پر نربر کرتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مورکو میں ایک ایسا شہر بھی ہے جو پوری طرح سے بلیو کلر سے سدا ہوا ہے جہاں ٹیک ویسے ہی جیسے کہ ہمارے دیش میں جیپور کو پنگ کلر سے سجایا گیا ہے لیکن ہمارے دیش میں ایک ایسا شہر بھی ہے جسے پوری طریقے سے بلیو کلر سے سجایا گیا ہے اب آپ اس شہر کا نام کمنٹ میں بتاؤ اب جو مورکو کا یہ بلیو شہر ہے اس کا نام ہے چیک وون یہاں پہ آپ کو ہر جگہ گلی محلے صرف بلیو کلر میں ہی نظر آئیں گے اور اسے مورکو کی بلیو سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نظارہ شام کے سمیں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جپان کے بعد جہاں پہ سب سے زیادہ گرین ٹی پی جاتی ہے اس دیش کا نام مورکو ہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو پورے دن صرف گرین ٹی ہی پینے کو ملے گی اس دیش میں گرین ٹی کو مورکو ویسکی کے نام سے جانا جاتا ہے مورکو کی راجدھانی کا نام ہے رابٹ لیکن یہاں کا سب سے بڑا شہر کا نام ہے کیس بلینکا اور اس شہر میں لگ بگ چالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں ساتھ ہی آپ کو سب سے زیادہ رونک بھی اسی شہر میں دیکھنے کو ملے گی اس شہر میں دن ہو یا رات یہاں کے لوگ ایک دم مست رہتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں مورکو کے چھالیس لاکھ لوگ یوروپ میں نواز کرتے ہیں اور ان میں سے لگ بگ بارہ لاکھ لوگ فرانس میں رہتے ہیں اور دوستو ساٹھ لاکھ کے لگ بگ لوگ سپین میں ہی رہتے ہیں یہاں کے لوگوں میں یوروپ جا کے سیٹل ہونا ایک فیشن بن چکا ہے جیسے ہمارے یہاں کے لوگ کینیڈا جانے کے شوقین ہیں دوستو ایک فن فیکٹ یہ ہے کہ مورکو میں جتنے لوگ نہیں رہتے اس سے زیادہ یہاں پر لوگوں کے پاس موبائل فون ہیں اب یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہاں کی کل جنسنگ کیا تین کروڑ ستر لاکھ کے آس پاس ہے لیکن اس دیش میں چار کروڑ سے زیادہ موبائل فون کا یوز ہو رہا ہے یہاں کے لوگ موبائل سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مورکو کے حالات آج کے سمعے میں افریقہ کے دوسرے دیشوں سے کافی بڑیا ہے اور اس کے بیچے یہاں کے لوگوں کی محنت ہے جہاں دوستو یہاں کے لوگ کافی محنتی ہوتے ہیں دوستو یہاں کے لوگ ایک دن میں کم سے کم بارہ گھنٹے تو کام کرتے ہی ہیں دوستو ایک اور فن فیکٹ یہ ہے کہ مورکو میں پیار کے لیے ہرڈ سے زیادہ یہاں پر لیور کو ایمپورٹنس دی جاتی ہے دوستو جیسے پوری دنیا میں بولا جاتا ہے کہ میں اپنے سبسکرائبرز کو دل سے پیار کرتا ہوں اب مورکو میں بولا جاتا ہے میں تمہیں لیور سے پیار کرتا ہوں خیر اب کیا بولیں ہر دیش کی اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے دوستو یہاں پر لگ بگ دست میں سے سات لڑکیوں کا نام فاطیمہ ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ راستے پر زور سے چلاو گے فاطیمہ تو پتہ نہیں کتنی فاطیمہ آپ کو پلٹ کے دیکھیں گی دوستو مورکو میں کتوں کو پالتو جانور نہیں مانا جاتا اور انہیں پالنا بھی اچھا نہیں مانا جاتا لیکن یہاں پر بلیوں کو خوب بھالا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں بلیوں کا پورا جلبا ہے اس دیش میں دوستو میں آپ کو بتا دوں مورکو کی ایک پرتہ ہے جو ہمارے دیش سے بلکل میر کھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مہیلہ کا پتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مہیلہ ہمارے دیش کی طرح ہی چالیس دنوں تک سفید کپڑے ہی ڈالتی ہے دوستو مورکو دیش کا نیشنل گیم فوٹبال ہے اس کھیل کو لے کے یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خوب جنون ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں کے کھلاڑی آج بھی بڑی بڑی لیکس میں کھیلتے ہیں دوستو مورکو کا موویز سے بہت گہرا رشتہ مانے جاتا ہے آپ یہ بات جان کر حیران ہو جانگے کہ مورکو میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فلم سیٹ یہی پر بنا ہوا ہے اس دیش میں کافی ہولی ووڈ اور بولی ووڈ موویز کی شوٹنگ کی جاتی ہے یہاں پہ آپ کو دس میں سے آٹھ لوگ بولی ووڈ کے فینس دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو یہ ایک اسلامی دیش ہے اور یہاں پہ 99% سے زیادہ لوگ اسلام دھرم کو مانتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس دیش میں چلنے والی کرنسی کو مورکن دھرام سکا جاتا ہے اور اگر ہم ایک مورکن دھرام کو انڈین کرنسی سے کنورٹ کریں تو آپ کو 7.68 روپی ملیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ آپ کے بعد آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں